اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ اور جعوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ندیم قیسر یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے نظام شمسی اور علم نجوم کے سیارے مریخ کے بارے ہیں سیارہ مریخ اس کو انگلش میں مارس کہتے ہیں اسے ترک بحرام جلاد غلق بھی کہا جاتا ہے سیارہ مریخ بالحاظ فاصلہ سورج سے چوتھے نمبر پر ہے اس کا نام روم کے جنگ کے دیوتا پر رکھا گیا ہے اس کی سطح پر بڑی مقدار میں آئرن ایکسائیڈ کی موجودگی کی وجہ سے اس کو سرکھ سیارہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ایک زمینی سیارہ ہے اس کا مدار میں چکر جھکاؤ مختلف موسم اور جگرافیا ہماری زمین سے ملتا جلتا ہے اس کے دو چاند ہیں اس کے ایک چاند کا نام فوبوز اور دوسرے چاند کا نام بی موز ہے جو کہ بہت چھوٹے اور بدشکل ہیں اہل نجوم کے مطابق یہ جنگ و جدل کا سیارہ ہے ہندی میں اس کو منگل کہتے ہیں کسی مناسبت سے منگل کا دن اس سے منصوب ہے اسے تخلیق اور تباہی کا سیارہ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ فرد کو تخلیق کے لیے تبا نائی بھی فرام کرتا ہے جبکہ بنی ہوئی تخلیق شدہ اشیاء کو تباہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے یہ سیارہ طاقت و تبا نائی کا سیارہ ہے اسی لیے یہ ہوانی طاقت جذبات غصے جنسی خواہشات اور عظم و حوصلے کو ظاہر کرتا ہے زائچے میں اس کا مقام اور حالت ہمیں بتاتا ہے کہ فرد اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تبا نائی کا استعمال کس طرح کرتا ہے اگر زائچے میں یہ حالت شرف یا ساد حالت میں ہو تو یہ فرد کو بے انتہا طوانائی فرام کرتا ہے اور وہ ان تمام شعبوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے جہاں جسمانی طاقت برکار ہوتی ہے جیسے کہ آرمی، آرثوپیڈک، جراہی اور کھیل وغیرہ اگر یہ زائچے میں حالت نحس یا رجت میں ہو تو ایسے افراد مسائب کا مردانہ وار مقابلہ نہیں کر پاتے اور بل آخر یا تو قاتل بن جاتے ہیں یا اپنے زندگی کا خاتمہ کر ڈالتے ہیں سیارہ مریخ کو برج جدی یعنی کیپری کون میں شرف نصیب ہوتا ہے سیارہ مریخ کو برج سرطان یعنی کینسر میں حبوت ملتا ہے سیارہ مریخ جس برج میں ہو اسی برج سے پانچویں برج میں ستارہ شمس ہو یعنی درمیان میں فاصلہ ایک سو بیس درجے کا ہو تو سیارہ مریخ رجت میں ہو جاتا ہے اور جب ایک سو بیس درجے یعنی چار برج شمس سے آگے چلا جاتا ہے تو مستقیم حالت میں ہو جاتا ہے سیارہ مریخ کو جس برج میں رجت ہوتی ہے اسی برج کو ایک سو ستائیس یوم میں تیہ کر لیتا ہے دوستو یہ تھے میری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاؤں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد نظیم قیسر موسیقی موسیقی